اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ٹروزر کا بہت ہی ڈیسین ڈیزائن تو ڈیزائن بنانے سے پہلے میں نے ٹروزر کی گٹنگ کر لی ہوئی ہے نیچے والا ہمارے ٹروزر کا بیک پارٹ ہے اور اوپر والا فرنٹ پارٹ ہے یہ ٹروزر کی آسن والی سائیڈ ہے اور یہ سائیڈ باہر آتی ہے سب سے پہلے ہم نے اوپر والے پارٹ کو اٹھا کر آسن والی سائیڈ سے اس طرح دونوں کو برابر کر کے بچھا لینا ہے اور آسن والی سائیڈ سے ہم نے اس طرح سے یہ جو ہے ٹوٹو انچز پہ نشان لگا دیں گے دونوں طرف اس کے بعد یہ انچز ٹیپ ہمارا پون انچ کے برابر ہے تو پون انچ کا گیپ چھوڑ دوں گے میں اس طرح سے نشان لگا لوں گے اس طرح پونہ پونہ انچ کا گیپ چھوڑ دے گئے ہم تقریباً دس یا گیارہ پنٹکس بنائیں گے یعنی ہم نے یہاں سے فائیو انچیز جو ہے اوپر تک لے کے جانے ہیں وہ آپ کے گیارہ پلیٹ بھی بن سکتے ہیں دس بھی بن سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ گیارہ پلیٹ بنائے ہیں اب یہ جو ہم نے نشان لگائے تھے وہاں پہ میں نے کارٹس لگا لیے ہیں تو جو نیچے والا پارٹ ہے کارٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی بن گئے ہیں اب ٹروزر کے دونوں پارٹس کو باہر والے سائٹ سے اس طرح سے دوبارہ ملائیں گے اور جو سب سے اوپر والا پنٹکس ہے وہاں پہ بھی کارٹ کا نشان بنا لیں گے یہ ہمارا سب سے اوپر والا پنٹکس ہے جو پہلے ہم نے پنٹکس بنائے تھے وہ ہم نے باٹم سے سٹارٹ کیے تھے لیکن دوسری سائٹ پہ ہم نے اوپر سے جو پنٹکس ہیں وہ بنانا سٹارٹ کرنے ہیں سیم اسی طرح سے پونا انچ کا گیپ چھوڑتے ہوگے ہم نے دونوں سائٹ پہ پنٹکس کے لیے نشان لگا لیے ہیں اب ان نشانوں کے اوپر اوپر میں سلائے لگا لوں گے احتیاط کے ساتھ بلکل کنارے کی سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں تین پنٹکس بنا لیے ہیں باقی بھی میں نے یہ اسی طرح سے سلائے لگا کر سارے پنٹکس بنا لیے ہیں اب دوسری سائٹ پہ بھی ہم سیم پروسس اپلائی کریں گے ٹروزر کے فرنٹ والے پارٹ جو پنٹکس تھے وہ ہم نے باٹم سے بنانا سٹارٹ کیے تھے اور بیک والے پارٹ کے میں نے اوپر سے بنانا سٹارٹ کیے ہیں یہ دیکھیں سارے پنٹکس بن چکے ہیں فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ پہ ان کو میں نے اس طرح سے سیدھا کر کے بچھا لیا ہے اور یہ باہر والی سائٹ ہے یہ ہمارے آسن والی ہے باہر والی سائٹ سے تھری انچز پہ آپ نے اس طرح سے نشان لگانا ہے اور اس کو گلائی کی شیف دینی ہے جو سب سے اوپر والا پنٹکس ہے وہاں تک یہ بیک پہ بھی میں نے نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں کھولنے پہ اس طرح سے یہ آئے گا یہ لیس ہے میرے پاس اور یہ جو میں نے نشان لگایا تھا ہے اس کے اوپر اوپر میں اس طرح سے رہ کر یہ لگاؤں گی ٹروزر کو سیدھا رکھنا ہے اور اس کے اوپر لیس اس طرح الٹی رکھنی ہے اور جو نشان ہم نے لگایا تھا اس کے اوپر اوپر سے ہم نے سلائے لگانی ہے سلائے لگانی کے بعد یہ دیکھیں سیدھا کریں گے تو اس طرح سے اس کی لکھ آئے گی دوسری سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح سے لیس لگا لیں گے یہ میں نے ایک کپڑے کا پیس لیا ہے اور اس کو ایک سائٹ سے فولڈ کر لوں گی یہ پیس ہم نے جو ڈیزائنگ بنے ہیں اس کے نیچے اٹیچ کرنا ہے یہ ٹراؤزر کا جو بوٹم ہے وہاں پہ رکھ گئے ہم نے اس طرح سے تو جو پہلے ہم نے سلائے لگائی ہوئی ہے لیس والی سلائے جو ہے اسی سلائے کے اوپر اوپر دبارہ سلائے لگانی ہے سلائے ہمارے لگ گئی ہیں اب جو ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے اور یہاں پہ کٹس لگا لیں گے کٹس لگانے سے جو بھی گلائی والی شیپ ہوتی ہے وہاں پہ نیٹنیس آ جاتی ہے سیدھا کرنے کے بعد جو ایکسٹرہ کپڑا ہے یہ والا ہم اس کو کٹ دیں گے اور اس جگہ پہ سلائے لگا لیں گے اور یہاں پہ ہینڈ سٹچ کر لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی میں نے اسی طرح سے فولڈنگ لگا کر فولڈ کر لیا ہے اور اب ہم جو سینٹر والی سلائے ہیں وہ لگائیں گے اور اس کے بعد نالے کے سلائے لگاتے ہیں یہاں ہم نے سینٹر کی سلائے لگانی ہے تو چلیے میں ابھی آپ کو سلائے لگا کر دکھاتی ہوں یہ ہم نے سینٹر کی سلائے لگا لی ہے اور کھولنے پہ اس طرح سے اس کی لکا آ رہی ہے اب یہاں پہ ہم ٹاپ سٹچ کر لیں گے بلکل کنارے کنارے کی سلائے لگانی ہے ویورز یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک سائیڈ کارٹ ڈیزائن بنانے کے بعد جب ہم نے دوسری سائیڈ والا ڈیزائن بنانا ہے تو ہم پہلے آسن کو اٹیچ کر لیں گے اگر ہم آسن کو اٹیچ نہیں کریں گے اور الگ الگ ڈیزائن بنائیں گے تو اس سے جو ڈیزائن ہے وہ الٹا بھی بن سکتا ہے لہٰذا آپ جو ایک سائیڈ ہے وہ بنانے کے بعد دوسری بنانے سے پہلے آسن کی ساری سلائیاں لگا لیں یہ میں نے نالی کی سلائے بھی لگا لی ہے اور ابھی میں آپ کو اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل لک کیسی آئی ہے ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں نیکسٹ نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ موسیقی